پاکستان میں کروپشن کی کہانیاں بہت عجیب و غریب ہیں ایک تو وہ ہیں جس کے اوپر ہم انتظار کرتے رہتے ہیں آخرے وقت تک کہ کوئی ہائی پروفائل پروٹیکل پرسنالٹی اس کو آپ نے پکڑا ہے جس کے اوپر تیس سال سے ہم یہ سنتے تھے کہ کروپشن بہت ہوئی ہے ملک کو لوٹ لیا ہے کھا لیا ہے تو اس کو ثابت بھی کریے بھائی جنہوں نے گرفتار کیا ان کے ذمہ داری ہے یہ کہہ دینا کسی کو کافی نہیں ہے کہ وہ چور اور ڈاکو ہے اس کو عدالت کے اندر شفافیت کے ساتھ ٹرانسپیرنٹلی آپ کو ثابت کرنا ہے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے اس کا ارتقاب کیا ہے شواہد اور ثبوت دینے ہیں جو قابلے قبول ہوں کوٹ آف لاؤ میں ایک طرف تو وہ کہانیاں ہنوز جو ہے نا دلی دورست والی ہیں کہ سارے ہائی پروفائل پروٹیکل کروپشن کے کیسی جو ہے ان کے انتظار میں آکے ثابت ہو جائے لیکن سائٹ بائی سائٹ وہ کہانیاں آ جاتی ہیں فالودے والے کے کلٹے والے کے کاؤنٹ سے سریعے والے کے کاؤنٹ سے کروڑا روپے نکلائے پھر ایک وہ ہمارے رئیسانی صاحب تھے فیننس سیکرٹری وہ بلوچستان سے گرفتار ہوئے ان کی چار پائیوں کے نیچے سے کروڑا روپے نکلائے آج ایک ڈی جی پارکس کو پکڑا گیا ہے اور ڈی جی پارکس کا گھر اور اس کے گھر سے جو گاڑیاں اور جو زیورات دکھائے گئے ہیں وہ ان کی عمر بھر کی پوری ساری سیلریز بھی جمع کر لیں تو ان کی گھر کی مالیت کے لیے بھی شاید کافی نہیں ہو پوری ساری ان کی لائف ٹائم سیلریز بھی جمع کر لیں تو ان کے گھر کی مالیت یا وہاں سے جو گاڑیاں دکھائی جا رہی ہیں اس کی مالیت ان سے کہیں زیادہ ہے کہیں زیادہ ہے تو اس طرح کی چیزیں بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں نیب لوگ کو امنڈ کرنے کے حوالے سے بھی پلوٹیکل پارٹی ساری باتیں کرتی ہیں پیش رفت کا وقت آتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے آج سینٹ کے اندر ایک پیش رفت ہوئی ہے کہ وہاں سٹیننگ کمیٹی میں فاروق نائک صاحب نے ایک بل پیش کیا اور کمیٹی نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو امنڈ کرتے ہیں اس کے اوپر حکومت کی جانت پر بھی فروغ نسیم صاحب بھی ایک تجویز پیش کر چکے ہیں تو یہ اوورال کانٹیکس رہے گا آج کے پروگرام کا جس میں ہائی پروفائل پلوٹیکل کیسیز جو ہیں ان کا مستقبل کیا ہے نیب لو میں کیا طرح میم ممکن ہے جو بدلتی ہوئی سیاسی فضاء ہے جس میں مریم نواز کے اوپر ایک فیصلہ چیف الیکشن کمیشنر کی جانب سے آ گیا جس کی توقع نہیں کی جاری تھی وہ کام انہوں نے کر کے دکھا دیا انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے یہ عدہ رکھ سکتی ہیں پہلے تاثر یہ تھا کہ نہیں جو ڈسکوالیفائیڈ ہے وہ عدہ نہیں رکھ سکتا تو اس سے یہ تاثر جو ہے اس کو تقویت ملتی ہے کہ سیاسی فضاء جو ہے وہ بدل رہی ہے جو پچھلے سال ڈیڑھ سال یا پونے دو سال کا محول تھا اس میں اچانک سے تبدیلی آئی ہے ٹیکس امبرڈزمن اس کو ہٹایا گیا تو ٹیکس امبرڈزمن کے اوپر عدالت نے فیصلہ کیا کہ یہ غیر قانونی ہے غیر آئینی ہے لاو منسٹری کو اس کے اوپر بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے تبارہ ایسا کام نہ کریں جس سے آئین توڑنے کا یا قانون توڑنے کا وہ تقاب کر رہے ہو تو یہ چیزیں جو پہلے آنی چاہیئے تھیں وہ آبانی تو شروع ہوئی ہیں کیا یہ سلسلہ آگے چلے گا یا بس یہ ابھی ایک ٹیمپریری فیز ہے کچھ دنوں کے بعد یہ تبارہ ساکت ہو جائے گا